اسلام علیکم میں ڈی جے باٹ ماں باپ نے میرا نام عاصف نظر رکھا تھا اور اب میری والدہ ہی صرف مجھے عاصف کہتی ہے اٹھائیس فروری کو میں پیدا ہوا بیسیلی تو انتیس فروری کو پیدا ہوا تھا لیکن اٹھائیس فروری کو میں اپنی برڈے کر لیتا ہوں چار سال بعد کون برڈے بنائے غریب گھر آنے سے تعلق رکھتا تھا چھوٹی عمر میں سکول بھی جاتا تھا کام بھی کرتا تھا بڑا ہوا پڑائی کو خیر آباد کہہ دیا حالات اجازت نہیں دیتے تھے فرسٹ گئر سے میں نے چھوڑ دیا اور انیس سو چھانوے میں بی سی بی کے نام سے میں نے اپنا ذاتی بزنس سٹارٹ کیا باک ہوا کلائنٹس کے ساتھ اور وہاں پر اس کا جو سالہ تھا وہ ڈی جے تھا میرے کلائنٹ کا اس کے ساتھ اٹھائیس دن میں نے کلب میں وہ کلبنگ کی جو ویوز اور ریو کی پارٹی چلاتا تھا جو مکسنگ کرتا تھا وہ سب میں نے وہاں پر سیکھا بیٹس کو سب پکڑنا کیسے کلیکشن اور سلیکشن دونوں اچھی تھی انیس سو چھانوے سے جو کیفے میں باہر میوزک لگاتا تھا بڑا اچھا لگاتا تھا تو لوگ پہلے ہی بڑی میوزک اور کافی انجوائے کرتے تھے دوزار تین میں کمپنی سٹیبلیش ہوگی ڈی جے بٹ کے نام سے دوزار چار میں میں پورے لاہور میں جانا جانے لگا کہ کوئی ڈی جے ہے ڈی جے بٹ پارٹیز کرتا ہے بڑی ریوز کی بڑی انڈورز پارٹی کی کالیجز میں سکولز میں نے بڑے ایوینٹس کیے لامز یونیورسٹی سے لے کر لسی سے لے کر بکانہو سے لے کر آج بھی الحمدللہ یہ سب یونیورسٹیز اور جتنے بھی فیمس اور نون فیمس ہیں وہ سب ہی مجھے ایزار ڈی جے بلانے لگے کام چلتا رہا چھوٹا سا وہ کیفے وہ بڑا ہو گیا اللہ پاک نے کرم فرماتے رہے ہر سال ایک گول سوچتا تھا اس کو اچیف کروں گا ہر سال وہ گول اچیف کرتا تھا جتنا چھوٹا تھا اتنی چھوٹی خواہشیں تھی بڑا ہوتا گیا خواہشیں بڑھتی گئیں اللہ پاک پوری کرتے گئے اور آپ یقین کریں دوزار ساتھ میں میرا پہلا انٹرویو ہوا اور وہ پتا ہے کس نے کیا ایم بی اے کی کلاس ہوتی ہے ایم بی اے جو کروایا جاتا ہے یونیورسٹیز میں اس میں سٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ اور یہ یہ لوگ ہیں سے پوچھو کہ انہوں نے کس طرح سکسیس پایا ہے تو اس میں میں سے جو پہلا انٹرویو کیا گیا وہ زندگی کا مجھے آج بھی یاد ہے مس فرد تھی وہ ایم بی اے کر رہی تھی اور ہم جیسے مطلب میں سمجھتا انپور اور چھوٹے لیول کے بندے کس طرح سے سکسیسفل زندگی گزاری کس طرح سے ہم سکسیسفل بزنسمن بنے یہ سب کچھ جونسا ہے ان کو وہ انٹرویو میں میں نے سارا بتایا دو دار سات سے پھر دو دار گیارہ تک بہت محنت چلتی رہی اسلامباد سے فون آتا ہے کہ ڈی جے بٹ آپ ہمارے پاس سے اسلامباد آئیں عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کو بٹھانا ہے آپ کا انٹرویو ہے خان صاحب بے بہت بڑا دھرنا دینے والے ہیں ناران باغ ہیات آباد پشاور میں پہلی دفعہ عمران خان صاحب کے سامنے بٹھایا گیا اس طرح میرے اور آپ کے سامنے چار پانچ لوگ اور تھے میجر حسن بلال صاحب تھے شیری مزاری تھی میڈم اندلی باباز تھی سیف اللہ خان جازی صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دھرنا دینا ہے کیا تم پچاس ساٹھ ہزار لوگوں کو کور کر لوگے آوڈیو سے اور اس کے بعد پھر میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا کہ خان صاحب میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے خان صاحب نے وہ میرا آئیڈیا سنا میں نے کہا خان صاحب جب آپ سپیچ کریں گے جو بھی سپیچ کریں گے اس میں آپ نے مجھے موقع دینا ہے یہ میری خان صاحب کے ساتھ پہلی اور آخری فائنل میٹنگ تھی جس کے اندر آج تک ہم نے کبھی کوئی میٹنگ نہیں کی خان صاحب کی اور میری کمیشری اتنی زبردستہ ہے کہ خان صاحب جب بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں میں مکسنگ کر دیتا ہوں کوئی بھی طرح نہ لگاتا ہوں تو وہ مکسنگ سے خان صاحب بھی ویٹ کرتے ہیں اور جیسے ہی خان صاحب بولنے لگتے ہیں میں فیڈ آؤٹ ہو جاتا ہوں دوہزار گیارہ میں وہ دھرنا تھا دو دن کا اپرل میں تئیس چوبیس اپرل اور آپ یقین کریں پہلا فون مجھے عمران خان صاحب نے خود کی کہ ڈی جے تیری ویہا سے میرا دھرنا کامیاب ہوا ہے آج سے تُو میرا اوفیشل آڈیو انجینئر ہے آج بھی میرا کارڈو بناو ہے آڈیو انجینئر پاکستان طریقہ انصاف کا پہلا اور آخری ابھی تک آڈیو انجینئر ہوں بے شمار جلسے کرتا آیا دوہزار گیارہ تیس اکتوبر منارے پاکستان کا جلسہ تھا پھر خان صاحب نے میری بڑی تعریف کی کوئٹا گیا لوگوں نے نام جان گئے تھے شکل نہیں دیکھی ہوئی تھی کوئٹا جب میں ائرپورٹ لاہور پہنچا اور میرے ساب پاکستان کے وہ بھی لیڈرز شامل تھے جو جلسے پہ جا رہے تھے جب میں نے انہوں نے بتایا میں ڈی جے بات ہوں وہ لوگ اتنا پریشان ہوں کہ اچھا تم وہ ڈی جے بات ہو جس کی وہ تختی لگی ہوتی جس کی عمران خان صاحب تعریف کرتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلو میاں نواز شیف صاحب مشرف دور میں دو دفعہ پاکستان آئے پہلے اسلامباد آئے ابھی وہ اسلامباد پہنچے تھے یہاں پر ایک کنٹینر تیار کیا گیا یہ بات آج تک نہیں کسی کو پتا بجاش نیازی نے وہ کنٹینر تیار کیا اور اس کے اندر وہ سپیکر ساؤنڈ سسٹم سارا کچھ لگایا گیا میری والدہ نے مجھے اجازت نہیں دی کہ تم نے کنٹرول پہ بیٹھنا ہے عمر میرا لڑکا تھا وہ کنٹرول پہ بیٹھا ائرپورٹ لاہور کے لیے وہ کنٹینر روانہ ہوا نواز شیف صاحب کو اسلامباد سے ہی واپس کر دیا گیا وہ واپس چلے گئے اس کے کچھ عرصہ بعد پھر میاں نواز شیف صاحب اور میاں شواشف صاحب لاہور ائرپورٹ پہ اترے پھر بجاش نیازی نے وہ کنٹینر تیار کروایا پھر میری والدہ نے مجھے اجازت نہیں دی اس کنٹینر میں بیٹھنے کی کیونکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے بینظیر صاحبہ کے کنٹینر کو بم سے اڑانے کا ایک واقعہ پیش آ چکا تھا میری والدہ کا میں اکلوتا بیٹا بچا تھا میرا بھائی کی دوزر دس میں ڈیتھ ہو چکی تھی میری والدہ نے مجھے اجازت نہیں دی اس کنٹینر میں بھی آڈیو انجینئر کا سارا سیٹ اپ میری طرف سے اور میرا لڑکا گیا لیکن میں اس میں نہیں جا سکا وہ بات وائرل نہیں ہوئی لیکن جب دھرنا دیا گیا ناران باغ میں اور اس کے بعد دوزار گیارہ کا جلسہ اور پھر دوزار چودہ کا جب دھرنا ہوا تو اس میں نہ صرف پاکستان نے بلکہ پوری دنیا میں بی بی سی نے سی این این نے الجزیرہ نے الجزائر نے ان سب نے میری ڈاکومنٹریز بنائی الحمدللہ ویکی پیڈیا پہ بھی ڈی جے بات ہے آپ آج بھی لکھیں دوزار بارہ سے ٹل اب تک پاکستان کا نمبر ون ڈی جے آ رہا ہوں گوگل پہ آپ نے صرف چھے لفظ لکھنے ڈی جے یا ٹاپ ٹین ڈی جے ز ان پاکستان یا لسٹ آف ڈی جے ان پاکستان تو نمبر ون ڈی جے پاکستان کا آتا ہوں الحمدلللہ اللہ پاک کا شکر ہے غریبی سے شروع کیا زیرو سے شروع کیا ہم ابھی بھی اتنا ہی سالن لیتے ہیں دو روٹیاں کھانی اتنا سا سالن ہے نفر ہے ہمارے لئے شاید وہ بچپن سے عادت پڑی تھی ٹھیک ہے ماں باپ رزق حلال جتنا وہ کما سکتے تھے رزق حلال کے اندر انہوں نے ہمیں وہ دیا اور الحمدللہ جتنا بھی ہے میرے پاس اللہ پاک کا شکر ہے اور ہم نے کبھی سنبھال کر نہیں رکھا ہمیشہ وہ جتنا یوز کیا اپنے کوپمنٹس کے اوپر اپنے بزنس کے اوپر اپنی چیزوں کے اوپر اور باقی بانٹ دیا لوگوں میں اللہ سے سودھا کرتا ہوں اتنی پیمٹ ہوگی تو اللہ پاک تیرا اتنا پیسہ آپ یقین کریں کہ اللہ پاک اپنے پیسوں کے لیے میرے پاس وہ بزنس لے آتے ہیں اور جیسی وہ میرے پاس بزنس آتا ہے میں بزنس کر کے وہ پیسہ ملتا ہے میں اتنا پیسہ رب کی رامے دے دیتا کسی بھی فارمٹ میں کامیاب ہوتا جا رہا دوزار چودہ دھرنے کے بعد میری پیمٹ ایشو آیا میری پیمٹ ماری گئی خان صاحب نے پاس بلائیا خان صاحب نے کہا کہ ڈی جے ساتھ رہ پارٹی فنڈ نہیں ہے پیسہ پھر کمالے گا میں خان صاحب کے ساتھ رہا ابھی تک ساتھ ہوں اور واقعی پیسہ کمانے کے ساتھ جو عزت مل رہی جو شورت مل رہی ہے وہ شورت شاید مجھے کبھی نہ ملتی مدسر مچھیانہ ایک بہت بڑا چودری ہے گجرات سے اس کا تعلق ہے اس نے کہا ڈی جے بٹ جتنی تمہیں شورت ملی ہے جتنی تمہیں عزت ملی ہے ہماری ساتھ پشتے مل کر نہیں اتنی عزت بنا سکتی میں ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں یقین کیجئے عمران میر ہیں چائنہ میں گیا اور انہوں نے میرا بڑا پروٹوکل لگایا انہوں نے کہا ڈی جے بٹ ہم ہر سال دو کروڑ پر اپنی کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ پر لگاتے ہیں ہماری کمپنی پھر اتنی مشہور نہیں ہے جتنا تو مشہور ہے میں پھر رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تیرا کروڑ شکر ہے دو طرح کی چیزیں ایک مشہوری ہوتی ہے ایک مقبولیت ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں مقبولیت ٹھیک ہے مشہور تو ہر کوئی بندہ ہو جاتا ہے یہ چیز ہے لوگوں سے پیار کیا سے کیا جاتا ہے دوہزار پانچ میں میری شادی ہو گئی اور شادی کے بعد پیار ہے مجھے اپنی وائف سے بہت زیادہ اور کسی کے بارے میں نہیں سوچا کبھی نہ سوچنا چاہتا تھا نہ سوچا ہے نہ سوچوں گا اللہ پاک نے مجھے پہلی بیٹی دی اچھا جتنے کوئی میرے جیسے بتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں رابط اللہ اسے پہلی بیٹی دیتے ہیں کہ بندے کا پتر بانچا تیرے گھر پہ اب بیٹی آگئی ہے ساڑھے شہ سال کی میری بیٹی تھی اور ستائیسویں رات تھی ستائیسوہ رمضان کی رات میری بیٹی نے رو رو کر اللہ پاک سے دعائی کی احمد بٹ میری بیٹی دیتے ہیں میری شادی کے آٹھ سال پاک